بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اپنے گھروں میں صحت کے ساتھ رکھیں یہ دیکھیں آج میں چیلی سوس بنانے لگی ہوں گرین چیلی سوس جس کے لیے ایک پاپ پانی میں نے لے کے اوپر رکھ دیا ہے یہ میں نے چند جوے لسن کے اور تھوڑی سی ادھرک اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ مرچے ڈال دوں گی یہ آدھا پاو مرچے ہیں اس طرح میں نے کٹی ہوئی ہیں یہ جب اوپر جائیں گی پک جائیں گی پھنی سے اوپر گلال ہوں گی اور پھر میں انہیں گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں سرکہ ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر ایک کپ یہ میں نے پانی کا ڈال ہے ایک کپ ہی سرکے کا ڈال دیں یہ اب آسطہ آگ پہ پکتی رہے گی جب پک جائیں گی تو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں گی گرینڈ کروں گی اور پھر پیسٹ نانا دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی میں نے مرچے اوبال لی تھی اور لرسن ادھرک سرکہ ڈال کے تو آپ انہیں میں پیس ہوں گی اس کے اندر پیس کے پھر آپ کو دکھاتے یہ دیکھیں جی اب اسے چھانوں گی میں جو ہلگیل کے اس میں نام زگر رہ گئے وہ نکل جائیں گے کیونکہ ہمیں بلکل یہ پیسٹ چاہیے یہ دیکھیں جی میں نے چھان لیا ہے بلکل یہ ایسے بن گیا جائے دھود ہوتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں رہ گیا میں نے یہ نکالا ہے اس کے اندر سے مرچوں کا یہ مرچے ہی ہیں اور تو کونی حل وہ تھی یدرک تھی اور اس کے بعد لسن تھا یدرک کے دو پیس رہے ہیں اور یہ مرچے ہیں یہ میں رکھ دوں گی یہ سالن بناؤں گی تو اس میں ڈال لوں گی ضائع تو نہیں کر دی یہ تو بس اسے میں پکاؤں گی جیسے یہ تھوڑی تھک ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی اس میں میں تھوڑا سا سبز کلر ایڈ کروں گی تاکہ پتا چلے کہ سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ سرکہ ڈالنے سے مرچیں جو ہے وہ ایسے مطلب ہے گرین کلر نہیں رہا چلے ٹھیک ہے میں بناتی ہوں تو پھر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جی اس میں میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے دہان سے جب بھی خرید دیں دہان سے خرید دیں فوڈ کلر ہی ہونا چاہیے کیونکہ دو نمری تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ چلتی ہے یہ میرے پاس فوڈ کلر چاولوں کے لیے پڑا ہے اور اتنا سارا ہم اس میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چمچہ آئل کا ہے آئل کوکنگ آئل ضرور ڈالنے ہے اس لیے کہ اس کی نا مثال کے طور پر عمر بڑھاتا ہے یعنی کہ یہ فریج میں پڑی رہے گی تو مہینہ ڈیر تو رام سے چل جائے گی اسے میں فریج میں رکھ دوں گی کبھی اس پہ ڈبروٹی پہ لگا لیتے ہیں یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے گرین چیلی بہت سارے کھانے پکانے میں استعمال ہوتی ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ پوری پک جاتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے پکانے کا بھی ابھی تو اس میں پانی ہے یہ دیکھیں جی چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اس طرح میں نے ڈراب گرایا ہے اور یہ نیچے دیکھ لیں آرام سے آرہا ہے اس میں پانی نہیں نیچے آرہا اور اگر میں ایسے کروں تو یہ درمیان سے آپس میں جوڑ نہیں رہا اس کا یہ دیکھنے کا طریق ہے یہ کیچپ کی طرح ہی نہیں ہے صرف ٹیسٹ کے لیاز سے کیچپ جو ہے ذرا وہ کھٹی ہوتی ہے اور یہ مرچیں ہیں لیکن بنی یہ وہ سوسیں اسی طرح ہیں جیسے کیچپ ہوتی ہے تو یہ میں نے بوتل لی ہے جام والی کیونکہ دوسری بوتلیں نہیں مل رہی تو اسے میں نے اوبال لیا پانی سے اوبال کے پھر خوشک کی ہے کسی کپڑے سے نہیں پہنچ رہی اور اس میں انشاءاللہ دو مہینے تک یہ فریج میں رکھنے سے خراب نہیں ہوگی اور کوکنگ آئیل بھی ڈالا ہوگا دیکھا تو ہے آپ نے سارا طریقہ اس کے بنانے کا تو چلے ٹھیک ہے جی بنائیں آپ بھی اپنے گھروں میں انجوائے کریں اسے بنا کے رمضان آ رہے ہیں آگے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنے گھرونوں کا دھیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ